بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم دیسی گھی میلٹڈ ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو گھی ڈال دیں گے اور ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اب اس کی بائنڈنگ کر لینی ہے پہلے تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو گوندیں گے ہم یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اس کے اندر گریپ آنی چاہیے تو پھر اس کے ساتھ آپ کے جب آپ یہ ڈو بنائیں گے تو اس سے آپ کے بہت اچھے سموسے بنتے ہیں تو اب تھوڑا تھوڑا سا کر کے نیم گرم پانی آڈ کرتے جائیں گے اور اس کو گوند لیں گے تھوڑا سا ہارڈ اس کو رکھنا ہوتا ہے ڈو کو جب بھی آپ سموسوں کی ڈو بناتے ہیں تو یہ آپ کوشش کیا کریں تو اچھی طرح سے اس کو گوند کے تو ہارڈ کر لیا کریں کیونکہ گھی اس کے اندر میلٹ ہوگا تو پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ ڈو خود بہ خود نرم ہو جاتی ہے چلیں اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں گوند لیا ہے اس کو اور تھوڑی دیر اس کو پڑا رہنے دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایک سائیڈ پہ کور کر کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو پڑا رہنے دیا میں نے یہ دیکھیں خود بہ خود تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے جیسے پیڑا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے دبا دینا ہے اور اس کو بیل لینا ہے جتنی آپ کو اس کی ضرورت ہے روٹی بیل نہیں ہے آپ نے ایک بڑی ساری بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے سارے جو کنارے ہیں ایک جیسے ہونے چاہیے کوئی بھی موٹا یا باریک نہیں ہونا چاہیے تو چلیے ساری سائیڈیں ہم نے بیل لی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس طرح سے میں نے یہ دو روٹیاں بیل لی ہیں ایک روٹی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور ایک بیل کے ہم نے سائیڈ پر رکھ لی ہے اوپر ڈالنے کے لیے امیزہ جو ہے یہ میں نے آپ کو فلنگ جو ہے چکن تکہ کی بنانی سکھائی ہوئی ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈیبسکرپشن میں دے دیتی ہوں آپ دیکھ لیجئے گا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ چاہیں تو پھر سادے جو آلو ہیں ان کی فلنگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چکن تکہ کی آپ فلنگ ڈالتے ہیں تو بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا جب آپ لوگ کھائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی مزا آئے گا اس سے تو اس کو چلیں اوپر اپلائی کرتے ہیں روٹی جو ہے ہم نے اچھی طرح سے دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوگی بہت باریک میں نے بیلی ہے بہت موٹی روٹی آپ نے نہیں بیلنی اور کوئی ضروری نہیں ہے اس کو سکوئر بنانا ہو یا جس طرح بھی بس ایک گول روٹی جو ہے بڑی سائز کی آپ نے بیل لینی ہے تو اچھی طرح سے اب یہ جو امیزہ ہے ہماری جو فلنگ ہے اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے یہ بہت سٹکی ہے کیونکہ اس کے اندر چیز ہے تو ایک اس کی ٹپ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے آپ نے کورن فلور یا میدہ لے کے تو اوپر سے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے کوئی بھی جب آپ اس طرح پین ویلز بنائیں یا اس طرح کے جب سموز سے ٹویسٹڈ بنائیں تو کوشش کیا کریں کہ اوپر سے میدہ یا کون فلور ڈالا کریں اس سے آپ کی جو فلنگ ہے وہ باہر نہیں نکلتی اور اچھی طرح سے اس کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اب میں نے یہ دیکھیں بیلن کی مدد سے بھی اس کو سارا ایک جیسا کر دیا ہے تاکہ کہیں سے بھی موٹی یا بریق نہ رہے اب جو دوسری روٹی میں نے بیلی تھی وہ اوپر سے اس کے پھیلا دوں گی اور اس کو چاروں سائٹ سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری بہترین سی دیکھیں ایک لیئر بن گئی تو اب اس کو چاروں کونے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے دبا دیں گے اور اوپر سے بھی بیلنے سے اس کو پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے روٹی کو بیل لینا ہے چلیے اب یہ روٹی ہماری بیل گئی ہے تو اب آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس پر لائنے لگا لینی ہے آپ نے جتنی آپ کو لمبائی یا چڑائی چاہیے اس کے حساب سے آپ پتلے یا بھاریک جو ہیں ٹویسٹڈ بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے کٹ لیجئے گا یہ درمیانے ہیں تقریباً دو دو انچ کے تو اس طرح دو دو انچ چوڑی جو ہیں آپ نے لمبی لائنے کٹ لینی ہے اور بہت احتیاط سے کٹنی ہے کیونکہ روٹی ہم نے بہت بھاریک بیلی ہے تو اس لیے اس طرح سے اگر موٹی روٹی بیلیں گے تو جب آپ اس کو ٹویسٹ کریں گے تو اندر سے آپ کی جو ڈو ہے وہ کچھی رہتی ہے اب یہ دیکھیں میں درمیان سے اس کو کاٹ رہی ہوں آپ نے یہ دیکھتے جانا ہے کہ میں کٹنگ اس طرح سے کر رہی ہوں بس اسی طرح کو فولو کرتے جائیں گے آپ تو چلیے کٹنگ کرتے کرتے ہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کہاں کہاں سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو فولو کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں یہ جو سائیڈوں کی ہیں پرتے ان کو بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ان کو بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور چھوری کے مدد سے اچھی طرح سے آپ نے شارپ چھوری لینی ہے تیز چھوری جس سے آپ کی جو کنارے ہیں اچھے طریقے سے کٹنگ ہو جائے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر آپ نے ان کو پرتے مناتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ رکھ کے تو آپ نے پٹیاں بنا لینی ہے اس طرح کی سٹریپس کاٹ لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں چھوری سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو درمیان سے پھر چیک کرتی جا رہی ہوں جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ابھی تھوڑی جڑی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے اتار کے تو سیٹ کر لیتے ہیں بس اسی طرح سے میں سارے جو ہیں ان کو ٹویسٹ کو ایسے کر لوں گی یہ بہت ہی زبردست اور کرسپی اور نیو سٹائل کے سموسیں ہیں جب آپ ان کو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں گھر میں فیملی میں سب ہی آپ کو بہت داد دیں گے یہ جو سائیڈوں کے کنار ہیں ان کو بھی میں جوڑ کے تو ان کا بھی ایک ٹویسٹ بنا لوں گی تو آپ نے اس طرح سے سب کو الہدہ الہدہ کر لینا ہے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے پٹیاں بن گئی ہیں ساری اب آپ نے ان کو درمیان میں یا تو کوئی چمچ وغیرہ لے لیں اس کی ڈنڈی لے لیں یا اس طرح چھوری لے کے اس کی ڈنڈی سے اس طرح آپ نے دبا دینا ہے تاکہ درمیان سے اچھی طرح جوڑ جائیں اور آپ نے اس طرح سے ان کو ٹویسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں الٹی سائیڈ کی جو چھوری ہے اس سے آپ نے اس کو دبانا ہے اور اس طرح سے آپ نے ٹویسٹ کر دینا ہے بہت زیادہ ٹویسٹ نہیں کرنا اس سے پھر شیپ نہیں اس کی اچھی آتی بس جتنا آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے دو یا تین بال دینے ہے زیادہ بال نہیں دینے اس میں چھوری کی مدد سے پریس کرنے کا مقصد یہ کہ جو دو اندر ہم نے لگائی ہے وہ ساری آپس میں بائنڈ ہو جائے اچھی طرح سے جڑ جائے یہ دیکھیں سارے ہم نے ٹویسٹ سموسے جو ہیں یہ بنا لیے ہیں تو زبردست سے ہیں ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں پندرہ بیس دن کے لیے آپ ازلی فریز کر سکتے ہیں میں نے اس میں چیز ڈالی ہے اس لئے زیادہ دن کے لیے ان کو فریز نہیں کر سکتے صرف پندرہ بیس دن کے لیے فریز کر سکتے ہیں تو چلیے ہمارا پری ہیٹ آئل ہو چکا ہے پین بھی اور اس کے اندر چیز ڈالی ہوئی ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ بلکل سلو فلیم کے اوپر ان کو کک کرنا ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے تو ایک سائٹ جو ہے ان کی کرسپی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو پلٹا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آنچ جو ہے اس کو بھی میڈیم سے ہائی فلیم کر دیں گے تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے رمضان المبارک کی انشاءاللہ بہت زبردست بجٹ میں رہتے ہوئے یونیک سٹائل کے ایزی سنیکس کی ریسپیز انشاءاللہ میں آپ کے لئے لے کے آتی رہوں گی اور کوشش یہی امریکہ جتنی بھی ریسپیز میں آپ کو بنانے سکھاؤں وہ ایزی لی ہر کوئی آسانی سے بنا لے اور بجٹ میں رہتے ہوئے بنائے اور ساتھ ساتھ ہیلڈی ریسپیز ہوں جو کہ مجھے کافی زدہ آپ نے کمینٹس میں بتایا کہ ہیلڈی ریسپیز جو ہیں جو کہ ویڈاؤٹ آئل کے ہوں جو کہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہوں تو چلیں انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ کو بنانا سکھاتی جاؤں یہ دیکھیں بہت ہی کریسپی دس سے پندرہ منٹ میں ہمارے یہ ٹویسٹیڈ سموسے تیار ہو گئے ہیں تو ان کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ نے جب ان کو بنایا تو یہ آپ کے کیسے بنے یہ دیکھیں کتنے کریسپی اور قرارے ہمارے بن گئے ہیں ان کو آپ نے دو گھنٹے بعد بھی نکالیں گے انشاءاللہ یہ اسی طرح سے کریسپی رہیں گے بس ڈو کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ڈو جو ہے ہماری ہارڈ ہو اور اس کے اندر گھی جو ہے آپ نے میلٹیڈ ڈالنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی ٹویسٹیڈ سموسوں کی ضرور پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا جب آپ نے یہ بلے سموسے